موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین نبینا محمد وعالی آلہ وآصحابه اجماعین اما بعد محترم دینی ومیلی بھائیو نوجوان ساتھیو بزرگو گجشتہ درس میں آپ کے سامنے ایک طویل اور لمبی حدیث کا ایک چھوٹا سا تکڑا پڑھا گیا تھا جو موسیقی احمد میں اور ترمیزی کے اندر موجود ہے اسی کا دوسرا حصہ دوسرا تکڑا انشاءاللہ آج آپ کے سامنے میں رکھوں گا نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّمَ الدُّنْيَا لِأَرْبَعَاتِ نَفَرْ کہ دنیا چار قسم کے لوگوں کے لئے ہے یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں چار طرح کے لوگ رہتے ہیں اَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا ایک ایسا بندہ چار میں پہلے قسم ایک ایسا انسان ایک ایسا بندہ جس کو اللہ رب العزت نے مال اور علم دونوں عطا کیا ہے فَهُوَ يَتْتَقِفِهِ رَبَّهُ تو یہ جو جس کو اللہ نے مال کے ساتھ ساتھ علم بھی دیا ہے یا علم کے ساتھ ساتھ مال بھی عطا کیا ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ مال کے سلسلے میں اللہ رب العزت یعنی اپنے رب سے ڈرتا ہے یعنی متقی ہے پرہیزگار ہے مال کے سلسلے میں اس کی سوچ یہ ہے کہ مال یہ اللہ رب العزت کی ملکیت ہے میں خزانچی ہوں اصل مالی کی حقیقی اس ملکیت کی اللہ رب العزت کی ذات ہے لہٰذا اس مال کو اس ملکیت کو اس کے مالی کے حقیقی کے مرضے کے خلاف نہیں خرج کرنا چاہئے اس کے مرضے کے مطابق خرج کرنا چاہئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کب سوچ پیدا ہوگی جب آدمی کے پاس علم بھی ہوگا اور مال بھی اس کے پاس ہوگا قرآن میں اللہ نے کہا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا کہ آسمان و زمین اور اس کے مابین اس کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں جو کچھ ہے وہ سب اللہ رب العزت کی ملکیت ہے تو جب ایک آدمی جس کے پاس علم ہوگا اور اس کے پاس علم کے ساتھ ساتھ اگر مال بھی ہے تو اس کی سوچ مال کے سلسلے میں یہ ہوگی لہٰذا وہ مال کو غلط راستے میں مال کو فضول چیزوں میں وہ خرچ نہیں کرے گا خرچ کرتے ہوئے اس کے ذہن میں اس کے سوچ میں اس کی فکر میں اس کے خیال میں یہ بات آئے گی کہ یہ مال اللہ رب العزت کی دیو ہی ملکیت ہے اللہ نے مجھ کو امانت کے طور پر دیا ہے لہٰذا ایسے جگہ پر مجھ کو خرچ نہیں کرنا ہے حرام چیز میں خرچ نہیں کرنا ہے حرام کھانے میں خرچ نہیں کرنا ہے حرام راستے میں خرچ نہیں کرنا ہے تو وہ کیا ہے متقیہ پرحزگار ہے مال کے سلسلے میں وہ اللہ سے ڈر رہا ہے وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ ایک دوسری صفت اس علم اور مالدار کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اس مال کو اپنے رشتے داروں میں اور خصوصاً وہ رشتے دار جو اس کے اپنے قریبی ہیں ان پہ بھی خرچ کرتا ہے خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان سے اپنے تعلقات کو جوڑتا ہے اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے وہ مال کو خرچ کر کے ان کی مدد کر رہا ہے رشتے داروں کا خیال لگتا ہے ایسا نہیں ہے کہ مال کے آنے کے بعد وہ رشتے داروں کو نظر انداز کر رہا ہے مال کے آنے کے بعد وہ اپنے جو جن کے ساتھ پہلے وہ اٹھتا تھا جن کے ساتھ پہلے وہ بیٹھتا تھا جن کے ساتھ کبھی بیٹھ کر ان کے چوکڑ پہ بیٹھ کے باتیں کیا کرتا تھا اب اس کو جاتے ہوئے اگنور کرتا نظر انداز کرتا ہے ایسا نہیں ہے وَيَصِرُ فِيهِ رَحِيمَهُ اور اپنے رشتے داروں میں خرج کر رہا ہے اور خصوصا جو اس کے قریبی ہیں اس کے ماباپ ہیں ہم دیکھتے ہیں کئی دفعہ ہمارے ہاں کے تصور یہ ہے کہ بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو ہمارے گھر کے ہی ہیں یہ ایک عجیب فطرت ہے کہ انسان اپنے قریبی کو نظر انداز کر کے ایک آدمی بہت بڑی بڑی چیزوں میں خرچہ کر رہا ہے لاکھوں روپیہ فلا جی کے خرچہ کر رہا ہے فلا صاحب لاکھوں روپیہ فلا جی کے خرچہ کر رہے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ اپنی سگی بہن آدھار کارڈ لے کر راشن کے لائن میں لائن لگا کر کھڑی ہے راشن بٹ رہا ہے اس کے قطار میں لائن لگا کر آدھار کارڈ لے کے وہ بہن کھڑی ہے اور یہ صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ بڑی بڑی جگہوں پر خرچ کر رہے ہیں باقیدہ اعلان ہو رہا ہے کہ فلا صاحب نے فلا جگہ اتنا پیسہ دیا ہے اور صورتحال زمینی سطح پر ان کی حقیقت یہ ہے کہ یہ صاحب ان کی اپنی بہن یہاں وہاں آدھار کارڈ لے کے دوڑ رہی ہے اور راسل لے رہی ہے تو اپنے پرائے ہیں اور جہاں مطلب جن کے سلسلے میں آدمی جو اس کی مسئولیت سے دور کی چیز ہے جو اس کے دائر اختیار سے باہر کی چیز ہے صاحب سوچتے کہ وہاں ہم کرچہ کریں تو یہ دو رخاپن میرے بھائی ہے میرے بھائی مدد کا یہ جو دو طریقہ ہے اس کو نہیں اپنانا چاہیے سب سے پہلے جو اپنا قریبی اپنا رشدار ہے وَآتُ الْمَالَ عَلَى حُبِّ اپنے پسندیدہ مال کو سب سے پہلے اپنے قریبی بل خرج کرو تو یہ اس کی دوسری صفت ہے ایک عالم کی اور ساتھ ساتھ اس کے پاس جو مال ہے وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهَا حَقًا اور مخلوق کے حقوق کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کے حق کو بھی ادا کر رہا ہے اللہ کے راستے مال خرج کر رہا ہے مدرسے میں دے رہا ہے مسجد میں دے رہا ہے یتیم بچے جو طالب علم ہے ان کی کفالت کر رہا ہے کوئی عالم اگر کوئی کتاب لکھا ہوا ہے اس کتاب کو چھپانے کی اس کے پاس استحاد نہیں ہے وہ کتاب کو چھپا رہا ہے ہم ایسے کتنے لوگوں کو جانتے ہیں ہم ایسے کتنے لوگوں کو جانتے ہیں برگزی مطلب ادارم پڑھا رہے وہ ان کی کئی کتابیں ایسی پڑھی ہوئی ہیں اللہ رحم کرے خوف اس بات کا ہے کہ کہیں مسجدہ نہ بیکار نہ ہو جائے بوسیدہ نہ ہو جائیں ان کی کتابیں چھپنے سے میرے بھائی رہ گئی تو یہ جو آدمی ہے اس کی سوچی ہوگی جب اس کے پاس مال ہوگا مال کے ساتھ سے علم ہوگا تو یہ سوچے گا کہ لاؤ دین کے راستے میں خرچ کرے مال کو کوئی بچہ طالب علم ہے دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے کوئی اپنی قوم کا اپنی امت کا بچہ ہے کوئی مسلمان بچہ ہے وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس سے یہ امید ہے کہ آگے چل کے قوم کی خدمت کرے گا مسلمانوں کے کام آئے گا مسلمانوں کو ترقی پہ لے جائے گا اس کو اس کی کفالت کرتا ہے گویا یہ آدمی اللہ کے حق کو بہچانتا ہے اس کی تیسری صفت یہ ہے اللہ کے حق کو بہچانتا ہے فَحَذَ بِأَفْزَرِ الْمَنَازِلِ تو یہ سب سے ہائی کولیٹی کا آدمی ہے دنیا کے اندر سب سے نمبر ون آدمی ہے جس کے پاس مال ہے اور مال کے ساتھ ساتھ علم ہے دوسرا آدمی وہ ہے وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا ایک انسان وہ ہے جس کو اللہ نے علم دیا علم دیا ہے وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا لیکن اللہ نے اس کو مال نہیں دیا ہے لیکن اس کی قیفیت کیا ہے سوچ کیا ہے فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّتِ لیکن اس کی نیت بڑی اچھی ہے اس کے پاس علم ہے اللہ نے مال نہیں دیا لیکن نیت بڑی اچھی ہے وہ پہلے آدمی کو دیکھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو جس کے پاس علم ہے یا علم ہے مالدار بھی ہے کاش میرے پاس بھی اگر مال ہوتا یا علم اس پہلے آدمی کو دیکھ کر کہہ رہا ہے جس کے پاس علم ہے مال ہے کہ کاش میرے پاس بھی اگر مال ہوتا تو میں بھی اسی Прچہ درکے سے اللہ کے راستے میں خرج کرتا ہمارے جو غریب عرشدار ہیں جو یتیم ہیں جو بے سہارہ ہیں بیوائے ہیں ان پر میں خرج کرتا ہوں یہ جس طریقے سے حج کر رہا ہے جس طریقے سے عمرہ کر رہا ہے اللہ کے راستے میں خرج کر رہا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی خرج کرتا جس طریقے سے یہ کسی عالم کی کفالت کر رہا ہے اس کو اس نے کہی دیا کہ تم اللہ کے راستے میں کام کرتے رہو اللہ کے دین کی خدمت کرتے رہو تم کتابیں لکھتے رہو تم علم کو فروغ دیتے رہو ہم تمہاری کفالت کریں گے ہم تمہارے گھر کی ضرورت پڑیں گے کاش میرے پاس اگل مال ہوتا تو میں بھی ایسے کرتا اس کی نیت بڑی اچھی ہے علم ہے مال نہیں ہے لیکن سوچ بڑی اچھی اور ایک چیز اور مجھے یہاں اندازہ آپ لگائیے کہ سوچ بغیر علم کے اچھی ہو ہی نہیں سکتی اب یہ آگے اندازہ ہو جائے گا آپ کو آگے چلیں گے جب حدیث میں تو مانو پڑی آگا علم اتنی بڑی چیز ہے میرے بھائی کہ بغیر علم کے آپ کی نیت آپ کی سوچ بھی صحیح نہیں ہو سکتی خیالات بھی پاکیزہ نہیں ہو سکتے اسی لیکن اسے شاعر نے کہا زندگی ایک اور شئے ہے علم ہے ایک اور شئے زندگی ایک الگ چیز ہے علم ایک الگ چیز ہے زندگی سوزے جگر ہے علم ہے سوزے دماغ علم داریک انسان کے دل اور دماغ پر اثر کرتا ہے اثر ڈالتا ہے انسان کے خیالات کو پاکیزہ کرتا ہے انسان کی سوچ فکر کو امدہ اور اونچہ بناتا ہے تو یہ دیکھئے اس کے پاس علم ہے مال نہیں ہے لیکن اس کی نیت بڑی اچھی ہو گئی لہٰذا علم کے بغیر آدمی نیت بھی صحیح نہیں کر سکتا ہے اس کی سوچ بھی ہے زندگی تو آگے کے معاملات تو سوچئے آگے کے معاملات کو صدارنے سمجھنے اچھا کرنے کے بعد تو دور میرے بھائی علم کے بغیر انسان اپنی نیت اور سوچ کو بھی صحیح نہیں کر سکتا ہے یہ اندازہ اس سے لگتا ہے تو یہ کیا کہتا ہے کہ میرے پاس بھی یہ اپنی نیت میں بہت مخلص ہے کہ میرے پاس علم ہے اگر مال ہوتا تو اس عالم اور مالدار کی طرح میں بھی خرج کرتا یقولو لو ان لی مالن کاش میرے پاس مال ہوتا لعملت بعمل فلان تو فلاں کی طرح میں بھی کام کرتا میں بھی عمل کرتا یہ دوسرا شخص ہے جو پہلے کو دیکھ کر یہ بات کر رہا ہے اس کی نیت کی وجہ سے یہ اپنی نیت میں اتنا مخلص ہے اس کی نیت اس کی سوچ اتنی پاکزہ ہے کہ پہلے کے برابر اللہ تعالی اس کو حضرت دے گا فَأَجْرُهُمَا ثَوَا دونوں برابر ہیں یہ پہلا شخص جس کے پاس علم بھی ہے مال بھی ہے یہ دوسرا شخص جس کے پاس علم ہے لیکن مال نہیں ہے لیکن اس کی نیت صحیح ہے لہٰذا اللہ تعالی اس کو کیا ہے اس کے برابر حضرت دے گا اس کے بعد ایک تیسرا شخص اب دیکھتے ہیں وَعَبْدٌ ایک انسان ایک بندہ ایسا ہے رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا کہ اللہ رب العزت نے اس کو رزق دیا ہے مال دیا ہے وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا اس کے پاس علم نہیں ہے اس کے پاس یہ سمجھ نہیں ہے کہ مال کو اللہ نے دیا ہے مجھ کو تو مجھ کو مال کو کہاں خرچ کرنا چاہیے یہ مال مالی کے حقیقی مرجی کے مطابق خرچ کرنا ہے یا اس کے خلاف خرچ کرنا چاہیے اس کو نہیں پتا ہے وَلَا يَتَّقِيْفِهِ رَبَّهُمْ علم نہیں ہے اس وجہ سے دل کے اندر تقویٰ نہیں پیدا ہوا اپنے عرب سے نہیں ڈڑتا ہے چونکہ اس کے پاس علم نہیں ہے علم ہی حقیقی معلوم ہے اللہ کی عظمت علم کے ذریعے سے انسان کو پتا چلتا ہے علم ہے تو انسان کو اللہ کی معارفت کا علم ہوتا ہے کہ اللہ کیا چیز ہے اللہ کون ہے علم کے بعد انسان کو یہ سب چیزیں معلوم ہوتی ہے اب اس کے پاس علم نہیں ہے تو کیا کرتا ہے کہ مال کو ناجائز طریقے سے خرچ کر رہا ہے غلط راستے پر خرچ کر رہا ہے شادی بیعہ میں فضول خرچی کر رہا ہے وَلَا يَتَّقِيْفِي رَبَّهُ اور مال کے سلسلے میں اللہ سے نہیں ڈرتا ہے وَلَا يَسِلُ فِيهِ رَحِيمَهُ اور رشداروں کے حقوق کو دانی کرتا ہے رشداروں میں جو اپنے ہیں جو غریب ہیں جو قریبی ہیں ان کا خیال نہیں رکھتا ہے وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا اور اللہ کے حقوں بھی نہیں پہچانتا اگر علم ہوگا تو اللہ کے حق کو پہچانے گا اللہ کا حق کیا ہے اللہ کے حقوق کیا ہے اللہ کے کون کون سے راستے جہاں کو خرچ کرنا چاہیے فَحَاذَا بِأَخْبَتِ الْمَنَازِل تو نبی کریم علیہ السلام کہتے کہ یہ دنیا میں سب سے بطرین آدمی ہے سب سے بطرین درجے کا یہ آدمی ہے کہ جس کے پاس مال ہے لیکن علم نہیں ہے اور علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر تقویٰ نہیں ہے مال کے سنسرے میں اللہ کا خوف نہیں کہاتا رشداروں پر رحم نہیں کرتا ہے نظرانداز کریاتا ہے اگنور کریاتا ہے اور دوسرے اللہ کے حق کو بھی نہیں پہچانتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام کہتے ہیں کہ دنیا میں یہ سب سے بطرین شخص ہیں اب دیکھیں چوتھا آدمی وَعَبْدٌ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُول اور ایک ایسا بندہ ہے جس کو اللہ نے مال نہیں دیا ہے اور نہ ہی اس کو علم نہیں دیا ہے اب دیکھیں مال بھی نہیں ہے علم بھی نہیں ہے اب اس کی سوچ دیکھتے ہیں یہ کیا کہتا ہے فَهُوَ يَقُولُ یہ کیا ارادہ کرتا دیکھئے یہ تیسرے شخص کو دیکھ کر کیا کہتا ہے فَهُوَ يَقُولُ یہ کہتا ہے لَوْ أَنَّ لِي مَالًا کہ کاش اگر میرے پاس مال ہوتا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُولَان تو یہ جو تیسرا شخص ہے جس کے پاس علم میں نہیں ہے مال ہے یہ خرج کر رہا ہے یہ فائسٹار ہوتل میں جا کر پیتا ہے اور میں پوہ چڑھاتا ہوں میرے پاس مال نہیں دیکھیں کئی لوگ کہتے ہیں نا کئی لوگ مزاق اڑاتے بھائی مزاق اڑاتے ہیں کہ یار غریبی بڑی عجیب سی جائیں محروم دیکھیں یہ بھی ہے یہ آخری والا آدمی محروم ہے اور وہ دوسرے نمبر کا بھی آدمی محروم ہے لیکن دونوں کی سوچ میں فرق تکی ہے میں نے جیسے کہا نا علم کے بعد انسان کی سوچ بھی صحیح ہو جاتے بغیر علم کے انسان کی سوچ بھی صحیح نہیں ہو سکتی ہے زندگی صحیح ہو جائے تو دور کے بعد محروم ہو بھی ہے وہ محروم ہو کر کیا سوچتا ہے وہ سوچتا ہے میرے پاس ہوتا تو میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا مسجد میں دیتا مدرسے میں دیتا فلا جگے دیتا فلا نیک کام میں دیتا یہ آخری والا کیا سوچ رہا ہے کہ میرے پاس ہوتا تو فلا دیکھو زندگی ہے کتنا مزہ کر رہا ہے پائشٹار ہوتل میں آتا ہے خانہ کھاتا ہے شادی میں اپنے بیٹے کے شادی میں دیکھئے ایک ایسا خرچ کیا ہے میرے پاس ہوتا تو میں بھی ایسا کرتا ہمارے ہاتھ کچھ لوگ کہتے ہیں اپنی غریبی کو محرومی کو سوچ کر کہتے ہیں کہ یار غریب انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا نہ اچھا کر سکتا نہ برائی جم کے کر سکتا ہے یعنی غریب انسان برائی بھی جم کے نہیں کر سکتا ہے اس کے پاس پیسے ہیں تو برائی بھی نہیں کر سکتا لوگ اس طریقے سے بات کرتے ہیں تو نبی کریم سے فرماتے ہیں فَهُوَ بِنِيَتِهِ فَوِزْ رُحُمَا سَوَا تو یہ جو اس کا ارادہ غلط ہے اس کی نیت اس کی سوچ غلط ہے مال کو لے کر یہ جس طریقے سے تیسرے نمبر کے آدمی کو دے کر سوچ رہا ہے اور جو نیت اس نے کی ہوئی ہے تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فَوِزْ رَحُمَا سَوَا کہ نیت کی وجہ سے یہ اس تیسرے آدمی کے برابر ہوگی ہے گناہ میں تیسرے آدمی کے برابر ہیں تو یہ میرے بھائیو چار قسم کے انسان ہیں دنیا کے نبی کریم علیہ السلام نے کہا جسے معلوم ہوتا ہے کہ علم کی فضیلت کیا ہے علم کے ساتھ ساتھ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ مالدار ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ علم بھی حاصل کرے وہ راستے جانے جہاں خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور علم کے لئے مطلب یہ ضرور نہیں ہے کہ آپ سرٹیفیکٹ آپ کے پاس ہو آپ علماء کی صحبت اختیار کیجئے کسی عالم سے اپنا رشتہ قائم کیجئے اس سے مستقل تعلق برقرار کیجئے اس کو اپنا استاد مانیے اس سے گاہے بگاہے علم حاصل کرتے رہیے مال کو کہاں خرج کرنا اس سے پوچھتے رہیے تو اس طریقے سے اگر مالدار آپ ہیں تو آپ علم حاصل کیجئے علم ہے تو مال کھمائیے ہمارے لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عالم کا مطلب یہ ہے کہ بگردانت کے بگرانت کیوں بگردانت کے بگرانت کیوں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے مال کے قریب نہ جائے مال کے قریب بلکہ لوگ مشورہ دیتے ہیں بھائی ڈاکٹروں کا آپ یہ مشورہ نہیں دیں گے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا یہ پیشہ ہے نا آپ اس پیشے کو خدمت خلق کے لئے استعمال کیجئے چلیئے آپ الگ سے تجارت کیجئے آپ روڑ کے بغل میں ٹھیل لگا سمجھے بیچئے وہ پیسہ جو آپ کو ملتا ہے نا اس کے گھر چلائیے باقی آپ یہ جو سوئی انجیکشن دواء یہ ساری چیزیں مخلوق کی خدمت کے لئے خرج کیجئے ڈاکٹر کو مشورہ کوئی نہیں دیتا لیکن عالم صاحب کو مشورہ دیتے ہیں عالم آج کل لوگ ڈاؤن میں دیکھے لوگ کیسے بات کر رہتے ہیں علماء کو چاہیے کہ علماء اس پیشے کو علم کو اللہ کے لئے وقف کر دیں اپنا وقت اللہ کے لئے وقف کر دیں اپنے گھر کی ضرورتوں کو بچی کی پڑھائی کو بچے کی تعلیم کو بیوی حاملہ ہے اس کی کوئی فکر نہ کریں علماء کو چاہیے کہ وہ کوئی تجارت کریں ڈاکٹر کو آپ تجارت کے مشورہ نہیں دیں کیلک سے تجارت کیجئے میرے بھائی ایک سوئی کوئی چیز ہوتی ہے سمجھتے ہیں آپ ایک سوئی کوئی چیز ہوتی ہے میرے بھائی اگر آپ اس علم کو پیسے کے لئے ضرورت کے لئے اگر آپ تجارت پر لگا دیں گے تو دین کی خدمت کون کرے گا ایک سوئی باقی رہے گی ایک وقت میں آپ ہی کو دو کام دیا جائے ہم کو دو تین کام دیا جائے ایک سوئی باقی رہتی ہے وہ کام مطلب پرپیکٹ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا یہ مشورہ کیوں دیتے ہیں آپ آپ یہ کہیے کہ آپ الحمدللہ ایسے کئی لوگ سننے میں آتا ہے ان کے بارے میں کہ ان کو باقعادہ مستقل لائبری دی گئی ہے ان کو باقعادہ مستقل لئے کہہ دیا گیا ہے کہ آپ کے گھر کی ضرورت آپ کے خراجات آپ کے ٹریولنگ کی ساری چیزیں میں نام نہیں لوں گا آپ کے پورا شہر کہیں گے ساری چیزیں ہم ایفورٹ کریں گے برداشت کریں گے آپ کو صرف دین کی خدمت کرنی ہے دروس کا احتمام کرنا ہے گلیوں گلیوں میں جا کے قریہ قریہ جا کر آپ کو اللہ کے پیغام کو عام کرنا ہے باقی آپ کے بیک اپ میں جتنی ضرورتیں ہیں ہم پوری کریں گے الحمدللہ ایسے لوگ ہیں یہ دنیا کے اندر چار قسم کے لوگ اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہم کو علم کے ساتھ مالداری بیدے مالداری ہے تو اللہ تعالی ہمیں علم کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات اللہ خیرا